حضرتِ فضائل بن عیاز فرماتے ہیں ایک جوان تھا مسجد میں آیا لوگوں سے کہنے لگا روٹی کھلاؤ کسی نے توجہ نہ کی اس نے کہا میں رب اور آپ بتانے والا ہوں میری طرف دیکھو تو صحیح کسی شخص نے خیال ہی نہ کی پھر اس نے کہا یار تھوڑا سوچو انگا تیری طرح کے بڑے درویش دیکھیں مسجد کے محراب میں وہ رب کریم کا بندہ انتقال کر گیا جب فوت ہو گیا نہ لوگوں کا مزاج ہے بیمار کو دوائی نہیں دیتے جنازے پہ وقت پہ پہنچ جاتے اور بزرگ وہ نوجوان اللہ کا نیک مندہ مسجد کے محراب میں فوت ہو گیا حضرت فضائل بن عیاز کہتے ہیں امام صاحب نے اعلان کیا چندہ دو کوئی لاوارس فوت ہو گیا کفن دینا چندہ کٹھا ہوا کفن خریدا جنازہ پڑا عشاء کے بعد دفن کر کے آئے فجر کی نماز کے لیے جب امام اور موزن مسجد میں آئے تو چیخیں مار گئے دور دور تک آوازیں پھیل گئیں دنیا دوڑی آئی کیا ہوا کہنے لگے وہ جو تم نے کفن پہنایا تھا وہ یہاں پڑا ہوا ہے اور دیکھو کفن پہ تحریر لکھی ہے تحریر کیا ہے عشاء مالک نے فرمایا میرے دوست نے روٹی مانگی تم نے دی نہیں اس نے تمہیں میرے قریب کرنے کے لیے اپنی طرف توجہ کرائی تم نے کی نہیں اور میرا یار تمہارے کفن کا موستاج تھا سمحال کے رکھو اپنا کفن میں نے اسے جنت کا لباس عطا فرما دیا سمحال کے رکھو یہ کوئی لامارسوں کا ٹولا ہے